ایک گاؤں میں ریا اپنی ماں سجاتہ کے تاتھ رہتی ہے ریا رنگ روپ سے کافی سندر ہوتی ہے کیول اس کا قد کچھ زیادہ ہی لمبا ہوتا ہے اتنے جب جب وہ محلے میں جائے کرتی تب تب محلے والے اس کا مزاق اڑائے کرتے دیکھو بھائی ہمارے محلے میں رہنے والی انسانی زراف آگئی ویسے ریا تمہارے گھر کے پنکیں صاف کرنے کے لئے تمہیں سٹول کی ضرورت نہیں لگتی ہوگی نا کیوں؟ اور نہیں تو کیا لگتا ہے یہ پانی کی جگہ دن رات کامپلین پیتی ہے اس لئے یہ اتنی لمبی ہے لمب ہو لکا کہیں کی ریا کو ان سبھی محلے والوں کے تانوں کو سن کر بہت برا لگتا ہے اور وہ گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کروتی ہے نہ بیٹی نہ مت رومل بچی لوگوں کا کیا ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا تو کامی ہے کہنا لیکن ماں ہر کوئی مجھے دیکھ کر میری لمبی ہائٹ کا بزار گھڑاتا ہے اب میں جان پوچھ کر ایلتی ہوں کیا میں لمبی ہوتے اس میں میری کیا گلتی ہے ماں نہیں بیٹی اس میں تیری کوئی بھی گلتی نہیں ہے تو چنتا مت کر ریا کافی پیتے والی ہوتی ہے لیکن اس کی لمبی ہائٹ کے چلتے اس سے کوئی شادی کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھا اس وجہ سے وہ اور زیادہ دکھی ہوتی ہے پچھلے تین دنوں میں دس رشتوں نے میری لمبائی کے کارن مجھے ریجیکٹ کیا ہے ماں کیا ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جسے میری ہائٹ چھوٹی ہو جائے نہیں بیٹی اور تجھے دنیا والوں کے لئے اپنی ہائٹ چھوٹی کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تجھے ایسی ہے ویسی ہی ایک دم سندر ہے کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ سندر وہی ہوتا ہے جس کا من سندر ہو سمجھی تو سمجھ کے ساتھ سجاتہ کی مرتی ہو جاتی ہے اور رب ریا اپنے جیون میں پوری طرح اکیلی پڑ جاتی ہے پھر ایک دن اس کے جیون میں ایک handsome لڑکا آتا ہے جس کا نام انکیت ہوتا ہے انکیت ریا کو شادی کا پروپوزل دیتا ہے ریا I love you کیا تم میرے ساتھ اپنی باقی کے زندگی بیدانا چاہوگی کیا تم مجھ سے شادی کروگی کیا یہ تم سچ کہہ رہے انکیت تمہیں باقی لڑکوں کی طرح میری ہائٹ سے کوئی پروپلم نہیں ہے نہیں ریا دیکھتی کہ من کی اچھائی اسے سندر بناتی ہے سن کی اچھائی نہیں اور اگر اس نے ذریعے سے دیکھا جائے تو تمہارا من تو ایک دم کھڑا سونا ہے ریا Thank you so much انکیت I love you too ہاں میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں اس طرح انکیت اور ریا دونوں شادی کر لیتے ہیں لیکن شادی کے بعد ایک رات اچانک سے انکیت ریا کو سرپرائز دینے کے لئے پہاڑی علاقے میں لے جاتا ہے انکیت یہاں کیوں لائے ہو تم مجھے ایک تا کون سا سرپرائز دینے ہے تمہیں مجھے یہاں پر بتاؤ گے بھی اوپو اگر بتا دیا تو سرپرائز سرپرائز تھوڑی رہ جائے گا میں تمہیں سیدھے دکھاتا ہوں اتنا کہہ کر انکیت اپنی جیب سے ایک نکھیلہ چاکو نکالتا ہے اور وہ چاکو دیکھ ریا ڈر جاتی ہے یہ کیا انکیت تم یہ چاکو کیوں لائے ہو یہاں پر کیونکہ چاکو سے مجھے تمہیں جان سے مارنا ہے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری ساری پروپٹی سارا پیسہ میرا ہو جائے گا اب تمہارا اس دنیا سے جانے کا وقت آگے ہے اور میرا اس دنیا میں ایش کرنے کا وقت تو میں کیا لگا تم جیسی لمبی لڑکی سے میں پیار کروں گا اپنی ہائپ دیکھئے تم نے کتو منار جتنی لمبی ہو تم تم جیسی بچورت لڑکی سے کون پیار کرے گا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ریا انکیت ریا کو چاکو سے مار دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ریا کی لاش وہیں پڑی رہتی ہے رات کو جب اس پہاڑی راستے سے ایک گریب ڈاکیا گزر رہا ہوتا ہے تب ہی ریا کو مرا ہوا دیکھ وہ ڈر جاتا ہے یہ کیا یہ لڑکی تو مر چکی ہے اس کا تو خون کیا گیا ہے باپ رے باپ کبھی اس ڈاکیا کے سامنے ریا اپنے چڑیل والے روپ میں آتی ہے ارے نہیں کتنی لمبے چڑیل تمہارا شریر یہاں ہے اور تم یہاں چڑیل بن چکی ہو مجھے بخش دو مجھے یہاں سے جانے دو میں نے کچھ نہیں کیا میں تو بس یہاں سے جائی رہا تھا اتنے میں تمہیں یہاں دیکھ لیا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاک بابو کیونکہ میں بے گناہ لوگوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گی لیکن ہاں اگر تم نے گاؤ میں کسی کو میرے بارے میں بتایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی نہ بابا نہ میں گاؤ میں کسی کو بھی تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گا بلکل بھی نہیں اتنا کہہ کر وہ ڈاکیاں کاپتے ہوئے پیروں سے فٹا فٹ سائیکل چلاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے ریا کے من میں اب اپنے بدلے کی آنگ چل رہی تھی بہت گلت کیا ہے حسن کتنے میرے ساتھ اب میں پہلے اپنا بدلہ پورا کروں گی اور پھر اس گاؤ کے ہر اس ویکتی کو کڑی سے کڑی سدا دوں گی جو کسی کی کھامی کا مدہ کڑا کر ان کا جینا دشوار کر دیتے ہیں انکیت اب ریا کے پیسو سے ایش و آرام سے بھرا جیون ویتیت کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک مہنگے کلب میں پارٹی کر رہا ہوتا ہے